السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں اس سریز کے حوالے سے آج ایک بہت ہی اہم آیت لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو بہت ہی بہترین نصیحت کی ہے اور بہت بہترین پیغام دیا ہے اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے اصول میں سے ایک بہت ہی اہم اور بنیادی بات ذکر کی ہے بساوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا بعض دفعہ کوئی انسان کسی جوب پر تھا وہاں سے اس کو نکال دیا جاتا ہے یا کسی وجہ سے اس کو خود نکلنا پڑتا ہے تو وہ مختلف لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے حالانکہ اسے نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے اس کا اس جوب سے نکالا جانا یا وہاں سے چلے جانا خود جوب چھوڑ دینا حالات کا ایسے بن جانا جو ہمیں بظاہر ناپسند لگ رہا ہے جو ہمیں بظاہر برا لگ رہا ہے ہو سکتا ہے اس کا انجام بہتر ہو ہو سکتا ہے آج ہمارے اوپر جو مسئبت جو پریشانی آئی ہوئی ہے اس کا نتیجہ بہتری کی صورت میں ہمارے پاس آنے والا ہو اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں ذکر کیا وَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ اللہ کہتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ جو چیز تم ناپسند کر رہے ہو جو چیز تمہیں ناپسند ہو ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لئے خیر ہو ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لئے بھلائی ہو اور اس زمن میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ تمام لوگ جانتے ہوں گے ایک بڑے ہی پیارے سے صحابی ہیں یہ وہ صحابی ہے جن کا نام قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے یہ وہ صحابی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت کیا کرتے تھے یہ وہ انسان ہے جو تیسرے نمبر پر سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ کے نہیں تھے لیکن مکہ میں رہ رہے تھے کیوں اس لیے کہ یہ جس علاقے کے تھے شام کے علاقے کے ایک مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ جا رہے تھے کہیں پر اور قافلے پر اچانک ڈاکووں نے حملہ کر دیا اور جہاں بہت سارے سامان لوٹ لیے جانوروں کو لوٹ لیا وہیں پر بچوں کو بھی اغوا کر لیا کیڈنیپ کر لیا اس دور میں اس وقت حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سے بچے تھے ان کو بھی پکڑ لیا گیا اور مکہ کی ایک مارکیٹ میں لا کر کے ان ڈاکووں نے بیش دیا خریدا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے اور لا کر کے اپنی پھوپی کو دے دیا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہنے لگے اور بعد میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جب شادی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا آپ دیکھیں ایک بچہ اس کے اوپر حالات ایسے بدل گئے کہ ماں سے بچھڑ گیا باپ سے بچھڑ گیا گھر والوں سے بچھڑ گیا علاقے کو چھوڑنا پڑا اور آزاد تھا مکہ میں لا کر کے بیش دیا گیا اب غلام بن گیا ہے کسی کے یہاں کام کاج کر رہا ہے کسی کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہے لیکن بعد میں یہی بچہ کمانڈر بھی بنا حالات کے بدلنے سے گھبرانا نہیں چاہیے اللہ رب العالمین کبھی کبھار ہماری زندگی میں جو مسیبت آتی ہے دراصل اس مسیبت کو ہمارے لئے کسی خیر کا دروازہ بنانا چاہتا ہے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اگر یہ حالات نہ گزرتے یہ حالات ان کے اوپر تبدیل نہ ہوئے ہوتے تو کیسے وہ صحابی بنتے کیسے وہ نبی کے غلام ہوتے کیسے وہ نبی کے ساتھ رہنے والے ہوتے کیسے نبی کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا حالات کی تبدیلی سے گھبرائیں نہیں اس لیے کہ کبھی کبھی جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے اور جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے لئے بہتر ہو اس میں تمہارے لئے خیر ہو اور بہت دفعہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے دراصل اس میں ہمارے لئے شر ہوتا ہے وہ چیز ہمارے لئے آزمائش ہوتی ہے وہ چیز ہمارے لئے برائی کا ذریعہ اور سبب ہوتی ہے اس لیے پیغام یہ ہے اس آیت کے حوالے سے کہ ہم اور آپ کے اوپر اگر حالات بدل کر کے آئیں اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے کچھ برا نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کریں ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آپ کے لئے آپ کے اوپر آنے والی اس مسیبت کو آپ کے لئے خیر کا ذریعہ اور سبب بنانا چاہتا ہو اس لیے اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں سبر کریں اور اللہ رب العالمین سے خیر کا سوال کرتے رہیں اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی بری چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہر صورت حال میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلہ اللہ للنبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن موسیقی